یہ شروعات کریں گے ایک بڑی خبر کے ساتھ گلمرک سے مل رہی ہے جہاں کے خیرب ہوتل میں آج دوسرے دن بھی ایکم ٹیمٹیم شہاپیمار کاروائی جاری ہے شہاپیماری ابھیان کل سے ہی شروع کیا گیا ہے آئیکر ویباگ کی ٹیم کل سے یہاں ہوتل مالکوں اور کرمچاریوں سے پوچھتاش کر رہی ہے اور کاغذات بھی تلاشے جا رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ پوچھتاش کے لیے آئیکر کی ٹیم نے کرمچاریوں کے فون بھی ضبط کر لیے تھے دوسرا دن ہے اس شہاپیمار کاروائی کی جہاں شہاپیمار کاروائی دوبارہ چل رہی ہے سی آر پی ایف کی ٹیم کے ساتھ جمع کشمیر پولیس کے جوان بھی موجود ہے یہ گلمرک کے خیرب ہوتل کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر انکم ٹیکس پر بھاگ کی طرف کاروائی آج دوسرے دن بھی کی جا رہی ہے ہوتل مالکوں اور کرمچاریوں سے پوچھتاش کی جا رہی ہے اس کے علاوہ بیتے کل آپ کو بتا دیں کہ ان کے فون بھی ضبط کر لیے گئے تھے آج سی آر پی ایف کے جوان اور جمع کشمیر پولیس کے جوان بھی اس شہاپیمار کاروائی میں شامل ہیں آپ کو تصویریں بھی ہم دکھا رہے ہیں یہ خیرب ہوتل کے باہر کی تصویریں ہیں اور ہمارے سیوگی منیر حسین زیادہ جانتکاریوں کے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہیں مونیر آج اس شہاپیمار کاروائی کا دوسرا دن ہے کیا کچھ سامنے نکل کر آیا ہے دیکھیں یاسمین جس طرح گلمگ میں خیبر ہوتل ہے جو ایک برینڈ ہے اور بڑا ہوتل مانا جاتا ہے سات بجے سے یہ ریڈ جب شروع ہوئی ہے اور آج دوسرا دن ہے آج بھی لگاتار یہ ریڈ جو ہے وہ جاری ہے اور اس میں جو انکم ٹیکس کی ٹیم ہے یہ تحقیقات کی جاری ہے کہ انکم ٹیکس کے جو رولز ہیں ان کے اندر اس خیبر برینڈ نے جو ٹیکس کی ادائی کی کی ہے اس پہ وہ تحقیقات کر رہے ہیں کیونکہ خیبر جو ہے یہ کشمیر میں ایک بڑا بزنس برینڈ مانا جاتا ہے کیونکہ مختلف جگہوں کے کشمیر میں ان کے الگ الگ جو جو بزنس سیکٹر چل رہے ہیں جیسے ہوسپٹیلیٹی سیکٹر ہے ان کا ڈیری مل ہے جہلت سیکٹر ہے اور اسی طرح ہوتل بھی گلمگ میں چل رہا ہے اور فائزتار ہوتل ہے اور اس کے تحق جو یہ ریٹ چل رہی ہے اس میں یہ انکم ٹیکس کی ٹیم جو ہے وہ لگاتار یہ کوئی تحقیقات کر رہی ہے کہ ٹیکس کا ایویجن تو نہیں ہوا ہے کیا بیلنشیت تیار کیا ہوا ہے اور اس میں آڈٹ ہو رہا تھا یا کہ نہیں ان تمام لوازمات جو ہے اور جو رولز ہیں انکم ٹیکس کے اور ان کا دیکھا جا رہا ہے ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے اسی لیے یہ اس میں بڑی یعنی صبح صبری سے کل صبح صبری سے یہ ریٹ جو ہے وہ جاری ہے اور اس میں جو وہاں کے اندر جو ایمپلائیز ہے ہمیں پتا چلا ہے کہ ان کے فونز جو ہے وہ ضبط کیا گئے ہیں تاکہ انہیں کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے اور اندر کسی کو آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے اور ان تمام چیزوں کا احاطہ جو کیا جا رہا ہے ان تمام چیزوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کیا جو رولز ہے جو ریگلیشنز ہے کیا ان کے تحت جو یہ خائبر بزنس برینڈ جو کشمیر کے اندر ہے کیا اس کے اندر بھی خراہ اترتا ہے انہوں نے اپنی جو لوازمات ہے وہ پورے کیا ہیں ان تمام چیزوں کا وہاں پہ تحقیقات کی جاری ہے بلکل منیر جس طریقے سے آپ یہ جانکاریاں یہاں پر دے رہے ہیں اور یہ ایک بڑا بزنس برینڈ ہے کشمیر میں خائبر اور کیا ہم یہ کہیں کہ جس طریقے سے دو دن سے یہ یہاں پر کاروائی چل رہی ہے آئیکر ویبھاک کی کیا کسی طریقے کے انکم ٹیکس چوری کی جانکاری ملی تھی یا پھر جسٹ پھر اپنے ریکارڈز کے لیے ہی صرف یہاں پر آئیکر ویبھاک کی ٹیم اس طریقے سے دبش دے کر کاروائی کر رہی ہے اس سے متعلق کوئی ابھی تک کوئی جانکاری سامنے نکل کر نہیں آئی ہے کیونکہ جو یہ جب یہ ریک ختم ہوگی کیونکہ اس سلسلے میں جو انکم ٹیکس ہے وہ اپنا پریس ریلیز بھی جاری کرتے ہیں اور تاہم ابھی تک جس طرح کشمیر کے اندر کال بھی یہ مختلف جگہ ہوتی ہے ریک جاری رہی جیسے آوندھ پورا میں ترال ایریا میں رہی اور سری نگر میں بھی اور یہاں گلمگ میں بھی اور ابھی تک کوئی اندر سے کوئی جانکاری یہ نکل کر نہیں آئی ہے کیا انہوں نے ٹیکس کی چھوڑی کی ہے تاہم ابھی تک یہ لگاتار یہ پوشش بھی جاری ہے کہ ان کے جائزہ ہے جو انکم ٹیکس کی رولز ہیں وہ دیکھے جارے ہیں اور بعد میں جو ہی یہ پتہ چل پائے گا یہ نکل کر سامنے آئے گا تو آپ نے ناظرین کو ہم اس سے واقع کرائیں گے بلکل بلکل منیر آپ نظر بنا کر رکھیں کیونکہ ابھی تک کوئی بھی چیز اسپش نہیں ہو پائی ہے ظاہر سے بات ہے جب انکم ٹیکس کی کاروائی چلتی ہے تو کوئی بھی چیز اس طریقے سے سمجھ سے پہلے ساروجینک کرنا صحیح بات نہیں ہے منیر آپ نظر بنا کر رکھیں دوبارہ ہم آپ سے جڑیں گے جانکاریاں لیں گے فلحال کلے بہت شکریہ